بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈے دوستو آج بڑا انٹرسٹنگ ٹاپیک ہے جس پر ہم بات کرنے والے ہیں دیٹ ایس ہاو ٹو ارن فاسٹ ان گوڈ فارمنگ ویری کویکلی کیونکہ بھائی کوئی سبھی کام ہے ہر بندہ یہی چھاہتا ہے کہ میں دن دوگنی رات چکنی ترقی کرلوں اور جلد از جلد میری ارننگ سٹارڈ ہو جائے سیدھی سیدھی بات ہے کہ سب سے پہلی بات آپ اس بات کو سمجھ لیں کہ ایسا کوئی بھی بزنس نہیں ہے جسے آپ نے آج شروع کیا اور اگرے دن سے آپ کو پروفٹ آنا شروع ہو جائے ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ ساری خواب اور خیال ہوتے ہیں اور کچھ بھی نہیں ہوتا البتہ کوئی بھی کاروبار اگر آپ دینی اور کاروباری اصولوں کو سامنے رکھ کر کریں اور صحیح سٹریڈیجی اپنا کر کریں تو بڑی تیزی سے کامیابی آپ کے قدم چوبائیں گی تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو دینی اور دنیاوی دونوں اعتبار سے گائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا اور سب سے بڑھ کر میں نے اپنے تجربے سے جو کچھ سیکھا ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو جیسے میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی قیمتی باتیں شیئر کرنے والا ہوں ویسے ہی آپ کا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملے تو پہلے آپ اس کو لائک بھی کر لیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ آپ اس کو شیئر بھی کریں تاکہ انفارمیشن آگے سے آگے بڑھتی رہے لیکن اب آتے ہیں اصل بات کی طرف تو بھائی کوئی بھی بزنس سٹارٹ کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے دینی اعتبار سے سوچنا چاہیے کہ یار وہ بزنس حلال ہے کہ حرام ہے گوڈ فارمنگی اگر ہم بات کریں تو یہ انبیاء کی سنت ہے نبیوں والا کام ہے اور ایک بابرکت شوق ہے بابرکت کام ہے اس کے اندر انشاءاللہ برکتی برکت ہے بس اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے کہ آپ نیک نیتی سے کام شروع کریں آپ کی نیت یہ نہیں ہو کہ یار بس میں نے جیسے تیسے کر کے بھی کچھ نہ کچھ کر کے بھی شورٹ ٹرم کے اندر جو ہے زیادہ زیادہ پیسہ کا مان ہے اس نیت سے کام کریں گے تو کبھی برکت نہیں ہوگی اور آپ ہمیشہ غلط چیز کی طرف جائیں گے بے ایمانی کی طرف خود با خود آپ کو جائیں گے یا آپ کو حالات لے جائیں گے آپ نے اپنی نیک نیتی کر لی لوگوں کے لیے آسانی نیاں پیدا کرنے کی اپنی نیت کر لی اب آ جاتے ہیں دنیاوی سائٹ کی اوپر جو آپ کو اسٹریڈیجیز اپنانی چاہی ہیں اور جو میرے تجربے سے اگر آپ اپنائیں گے انشاءاللہ تو آپ ایک صحیح سمتوں میں جائیں گے اور آپ کو انشاءاللہ پروفٹ ہی پروفٹ ہوگا لنے چاہتو سب سے پہلی چیز ہے پروڈکٹ کوئی بھی بزنس آپ سٹارٹ کرتے ہیں اس میں آپ کا تین بیسک بزنس کے پلرز ہیں پہلا ہے پروڈکٹ دوسری چیز ہے آپ کی کسٹومر کیر یا پرائسنگ پروڈک کی کہلیں اور تیسری چیز ہوتی ہے مارکٹنگ تینوں چیزوں کو میں ڈیٹیل ڈسکس کرنے والا ہوں تو غور سے ویڈیو اینڈ تک دیکھتے رہیے گا پہلی چیز ہے ہماری پروڈکٹ پروڈکٹ کے مطالق آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ آپ دو چیزیں کر سکتے ہیں یا تو آپ کی بکرییاں وہ ایسی بریڈوں کے جو کہ بہت سستی ہوں ہر بندے کی دسترس میں ہوں آسانی سے خریدی جا سکتی ہوں تو آپ ایسی بکری کے اوپر کام کر سکتے ہیں فار ایسی بکرییاں ٹیڈی بکرییاں ٹاپری بکرییاں جو کہ آپ خود بھی سستے میں خرید سکتے ہیں اور آگے سستے میں بیج سکتے ہیں لیکن دوسری چیز ہوتی ہے قولیٹی انفرشنیٹلی ہمارے یہاں پروڈکٹ کے اوپر سستے سے سستا مال رکھنے کے اوپر تو لوگ توجہ دیتے ہیں اور بیشنے کے اوپر لیکن قولیٹی کے اوپر کم ہی لوگ توجہ دیتے ہیں نہ ہی بزنسمن توجہ دیتا ہے نہ ہی کسٹومر توجہ دیتا ہے تو آپ نے قولیٹی کو اپنی مینٹین کرنا ہے یعنی پیور بریڈ کے اوپر آپ کام کریں بے شک آپ ٹیڈی بکری کے اوپر کام کر رہے ہیں اس بریڈ پر کام کر رہے ہیں لیکن آپ پیورٹی کو یعنی کہ پیور بریڈ کو آپ نے جو ہے اپنا ایک وہ بنانا ہے ٹاسک بنانا ہے اسٹریڈی بنانی ہے کیار پیور بریڈ کیوں کہ دیکھیں مارکٹ میں اگر آپ سٹینڈ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پروڈکٹ ڈیفرنٹ ہونی چاہیے باقی تمام پروڈکٹ سے تب ہی آپ ایک اچھا کامپیٹیشن دے پائیں گے اپنی کامپیٹیٹرز کو تو اگر آپ کے پاس پیور چیزیں بھلے وہ ٹیڈی بریڈ ہو گلابی ہو مکھی چینہ بیتل راجن پوری واتسوائیور تو انشاءاللہ مارکٹ میں آپ سٹینڈ آؤٹ کریں گے لوگ آپ سے آپ کی منچ چاہی قیمت پر بھی انشاءاللہ خریدنے کے لئے تیار ہو جائیں گے دوسری چیز آتی ہے پرائسنگ اب اگر آپ خود بریڈنگ سیٹ اپ ڈالیں گے تو انشاءاللہ دو سے تین بریڈز کے بعد جب آپ کے پاس اپنی ہاؤس پروڈکشن ہوگی تو آپ کی پرائسنگ بھی آٹومیٹکلی لو آپ پرائس کے اندر سیل کر سکیں گے کیونکہ آپ کو جب بکری کے بچے ہونا شروع ہو جائیں گے وہ بچے آپ کو ایک طریقے سے تقریباً فری میں پڑھیں صرف بکری کی کھلائی کا خرچہ آیا ہے تو آپ ایزیلی ان کو کم سے کم پرائس کے اندر بیٹھ سکیں گے اس طریقے سے آپ کی جو کسٹومر کیئر ہے وہ اچھی رہے گی کسٹومر سرویس جو ہے وہ آپ کے اچھی رہے گی آپ کے زیادہ سے زیادہ کلائنٹس بنیں گے تو اسٹارٹ میں آپ نے کلائنٹ بیلڈنگ کے اوپر فوکس کر رہے ہیں کسٹومر کیئر کے اوپر کسٹومر سرویس پر اپنا فوکس کر رہے ہیں اور کوشش یہ کرنی ہے کہ آپ کم سے کم جو ہے وہ پرائسنگ رکھیں چاہے آپ وہ پلائی سرویس کی آفر کریں چاہے آپ اپنی بکرییاں یا بکرے وغیرہ سیل کر رہے ہیں اب تیسری چیز آ جاتی ہے مارکٹنگ آپ نے پروڈکٹ بھی اچھی رکھ لی آپ نے اس کے پرائسنگ بھی کم کر لی ہے لیکن کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ ایک بزنس رن کر رہے ہیں آپ نے فارم بال آیا ہوا ہے جب تک آپ اس چیز کو مارکٹ نہیں کریں گے پبلسیٹی نہیں کریں گے اس چیز کی مشہور مقولہ ہے جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے تو جب تک دکھے گا نہیں بکھے گا کیسے مارکٹنگ کے اندر دو طریقے ہیں ایک ہے پیڈ مارکٹنگ اور ایک ہے فری مارکٹنگ تو پہلے بات کر لیتے ہیں فری مارکٹنگ کی کہ آپ کے پاس آپ کو شروع میں ضرورت نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ پیڈ مارکٹنگ کی طرف جائیں آپ فری مارکٹنگ کے ذریعے سب سے پہلے تو اپنی ایک پبلسیٹی کرنا شروع کریں جو میڈیم آپ کے پاس ہیں فری مارکٹنگ کے لیے سب سے پہلا میڈیم ہے آپ کے پاس فیس بک کا پیج ایسی چیزیں آپ کو بتانے والا ہوں جو آپ پہلے سے استعمال کرتے ہوئے آئے ہیں لیکن آپ کی شاید توجہ اس طرف نہیں رہی آپ نے اس طرف غور فکر نہیں کیا تو اب آپ کی کونسنٹریشن اس کی طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں پہلی چیز ہے فیس بک پیج آپ ایک فیس بک پیج بنایں اپنے برینڈ کے نام سے جیسے میرا ایکیو گوڈ فارم کا پیج ہے ٹھیک ہے جیسے میرا یہ چینل ہے کیٹل مارکٹ کراچی پاکستان منڈیا ٹوڈے آپ نے نہیں سبسکرائب کیا تو جلدی سے ابھی سبسکرائب کرلیں آپ دوسری چیز ہے فیس بک کے گروپس فیس بک کا گروپ آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے فیس بک کے اوپر آپ جو بھی بسنس رن کر رہے ہیں جو آپ کا کیٹل فارم ہے گوڈ فارم ہے ایکس وائزی ووٹسو ایوار آپ بس آپ ایک مطبع سرچ کریں اور آپ کی فیلڈ کے آپ کو سینکڑوں کی تعداد میں گروپس نظر آ جائیں گے ڈیلی آپ ایک دو ایک دو گروپس جوائن کرتے رہیں اور پانچ چھے بڑے گروپس کی جو ہے آپ ایک لسٹ بنا لیں اور ڈیلی آپ نے ایک پکچر ایک ویڈیو اپنی منائی کسی بکرے کی وہاں پر آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر لگا دی ٹھیک ہے تو ایزیلی وہاں سے بھی آپ کا فری آف کاسٹ مال سیل ہو سکتا ہے تیسری چیز جو ہے آپ کی وہ ہے OLX OLX ایک ویب سائٹ آگئی اسی طریقے سے اور بہت ساری ویب سائٹز ہیں جن کے اوپر آپ فری میں کوئی بھی پروڈک بیج سکتے ہیں تو اس کے اندر آپ کے بکرے بھی بکتے ہیں کئی لوگ خریدتے بھی ہیں بیجتے ہوئی ہیں ڈیلی صرف اور صرف OLX کے اوپر لوگ کام کر رہے ہیں بہت سارے لوگ کسی بھی میڈیم کو یوز نہیں کر رہے ہیں OLX سے ہی اپنے بکرے بیج دیتے ہیں اور ہر چیز بھگ جاتی ہے چوتی چیز جو ہے انسٹراغرام آپ میں سے بہت سارے بچے ہیں جن کے انسٹراغرام پہ کافی زیادہ فالوئرز ہیں بہت زیادہ اچھی وہ یعنی کہ پکچرز وغیرہ شیئر کرتے رہتے ہیں شوقیہ طور پہ لیکن آپ اپنے شوق کوئی بزنس میں کنورٹ کر لیں اس سے اچھی اور کیا بات ہوگی تو آپ اپنا انسٹراغرام پہ آپ کا کوئی پیج ہے اگر آپ کی اچھی فالوئرشپ ہے تو وہاں سے بھی آپ اپنا مال ایزیلی سیل کر سکتے ہیں اور پانچ سوہ سب سے بڑا میڈیا میں اس وقت میں سمجھتا ہوں وہ ہے یوٹیوب یوٹیوب کے اوپر آپ ایک پروپر چینل بنائیں اس نیت سے نہیں کہ آپ نے اس میں مونٹائزیشن سے ارننگ کرنی ہے اور آپ اسی کے لئے فکر مند رہے ہیں اور ویوز نہیں آرہے تو ایڈز نہیں آرہے ووٹسو ایور مونٹائزیشن میری کب آن ہوگی اس کی فکر کو چھوڑ دیں صرف آپ اس ارادے سے ایک چینل بنائیں کہ آپ نے اپنا بزنس اس چینل کے تھو رن کر رہا ہے آپ اپنے فارم کی روزانہ کی ایکٹیویٹیز اس چینل کے اوپر ڈالیں ویڈیوز بنا کر ڈالیں آپ کیا کر رہے ہیں اس سے آپ کو جو چیز کوئی چیز اچھی تجربے میں آئے آپ کے اسے میرے کوئی چیز اچھی تجربے میں آتی ہو میں شیئر کرتا ہوں آپ اپنے فارم کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ایک community بھی ہماری ایک فارم کی اچھی بیلڈو ایک دوسرے سے سیکھنے کو ملے اگلی چیز آ جاتی ہے پیڈ مارکٹنگ فری مارکٹنگ آبویسلی بہت اچھی چیزیں سٹارٹ اپ کے لیے آپ فری مارکٹنگ کے میں آپ کو طریقہ کار بتا دیئے اس کے علاوہ بہت سارے طریقے ہیں آپ کو میں نے ایک guidance دے دیئے لیکن آبویسلی وہ limited ہوتی ہے اس سے ایک limited audience تک کی آپ کو approach ہوتی ہے اگر آپ اپنے کام کو پہلے سے بزنس آپ کا چل رہے مزید آگے boost دینا چاہتے ہیں اور ایک next level کے پر پہنچانا چاہتے ہیں تو آپ کو کچھ نہ کچھ paid marketing بھی کرنی پڑتی ہے paid marketing کے بھی different mediums ہیں سب سے پہلا medium ہے آپ کا normally منڈیاں cattle کا business کریں goat کا dairy کا ہر شہر کے اندر کوئی نہ کوئی منڈی موجود ہے ہر گاؤں کے اندر کوئی نہ کوئی منڈی موجود ہے اگر میں کراچی کی بات کروں تو لالو خیت دس نمبر پر بھی منڈی لگتی ہے اتوار والے دن اورنگی ٹاؤن میں بھی منڈی لگتی ہے اس طریقے سے قرنگی ڈھائی نمبر پر بھی منڈی لگتی ہے تو یہاں پر لے جا کر بھی آپ اپنا مال بیچ سکتے ہیں اب آپ بولیں گے منڈیاں میں تو کوئی charges ہوتے نہیں تو فری میں آنا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہے منڈی جب آپ لے کے جاتے ہیں تو آپ کا لانے لے جانے کا ایک کرایا لگتا ہے جانور کو بائیک کے اوپر تو آپ بٹھا کے اپنا بقرہ یا دنبانی لے کے آ سکتے ٹھیک ہے آپ اس کو رکشوں میں ڈال کے وغیرہ آنے آنے کرایا لگتا ہے اور بعض منڈیوں کے اندر جو ہے اگر میں خصوصی طور پر گاؤں کی منڈیوں کی بات کروں تو ٹیکسیشن بھی ہوتی ہے پرشی بنتی ہے داخلے پر بھی جانور کے اور واپسی آتے بھی آپ کو اس کے ہر جانور کے اوپس کچھ نہ کچھ پیسے دینے پڑتے ہیں تو اس لیے منڈی جو ہے وہ فری کٹیگری میں نہیں آتی دوسری چیز ہے فیس بک کا ایڈ بوسٹنگ کا ایک آپشن ہوتا ہے آپ نے اپنا پیج بنایا اس پر اپنے پوسٹ لگائی اپنے کسی جانور کی تو وہیں فیس بک کے ایڈ سروس کے ذریعے آپ اس کے اوپر ایڈ چلا سکتے ہیں کچھ پیمنٹ دینی ہوتی ہے چوبیس گھنٹے کے لیے ایک ہفتے کے لیے جتنی دیر کے لیے آپ چلانا چاہیں آپ چلا سکتے ہیں تیسری چیز جو ہے آپ نے جو سب سے بیسٹ ہے اور میں ریکمینڈ بھی یہ کروں گا کہ آپ کسی بھی اچھے انفلوینسر سے چاہے وہ یوٹیوب پہ ہو چاہے وہ فیس بک کے اوپر چاہے وہ انسٹرگرام پر ہو انفلوینسر سے مطلب یہ ہے کہ آپ ہی کی فیلڈ میں کوئی یوٹیوبر کوئی فیس بک چینل چلانے والا کوئی بندہ جو ایک اچھی فین فالوینگ رکھتا ہو اچھی خاصی اس کی آرڈینس ہو اور لوگ اس پہ ٹرسٹ بھی کرتے ہوں ایسے بندے سے آپ اس کو کچھ پیسے دے کے اس سے بھی اپنے کیٹل فارم کو گوڑ فارم کو سپانسر کر کے اس کو اسے کوریج کروا سکتے جیسے میں بھی نورملی کیٹل فارم کی کوریج کرتا ہوں اور سپانسر بھی ہوتی ہیں کچھ نون سپانسر ہوتی ہیں کچھ سپانسر ہوتی ہیں تو سپانسر اس میں آپ جو چینل والا ہے اس کو بھی سپورٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو اچھا میری وجہ سے میرے انفلوینس کی وجہ سے آپ کو ریچ کریں گے میں اپنا نہیں کہہ رہا آپ کسی بھی یوٹیوبر کو جو آپ پسند کرتے ہوں اس سے آپ ویڈیو بنوائیں اس کو سپانسر کریں تو یہ سارے طریقہ کار وہ ہیں کہ اگر آپ ان کو فالو کریں گے انشاءاللہ تو آپ میں سمجھتا ہوں کہ سال بھر میں اچھا گوڈ فارم ایزی لی رن کر سکتے ہیں اور اسے اچھی خاصی انکم آپ جنریٹ کر سکتے ہیں باقی ہے کہ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو اس کو لائک ضرور کر گا اور دوستو کے ساتھ شیئر بھی کریں اور سبسکرائب کریں اور کٹل مارکٹ کراچی کو سپونسر کریں السلام علیکم